بھلے ہی دیش اس وقت مندی کی مارس جھنج رہا ہو لیکن شاتذگر میں زمینوں کی بکری میں اتحاس ایک بڑھوٹری ہوئی ہے پچھوز جولائے سے دس ستمبر تک ستائسزار تینسو تریانوے رجسٹری ہوئی ہے جس سے سرکار کو ایک سو باون کروڑ کا راجسو ملا ہے جبکہ اسی سمیں پسلے سال سترہ ہزار آٹسو باون رجسٹری ہوئی تھی اور محض نبے کروڑ کا راجسو ملا تھا آکڑوں کے معنی تو قریب 79 فزدی اترک راجسو سرکار کو ملا ہے آکڑوں میں یہ بڑھوٹری بھپیس سرکار کے اس فیصلے کے بعد ہوا ہے جس میں سرکاری زمین کی قیمت یعنی کلیکٹر گائیڈ لائن میں 30 فزدی کی کمی کی گئی تھی ریل سٹیٹ کی جانکاروں نے سرکار کے اس فیصلے کو واضح بتاتے ہوئے کہا تھا کہ مندی کے دور میں بھی ریل سٹیٹ کے کاروبار کو یہ سہارا دینے والا فیصلہ ہوگا علیہی دیش اس وقت مندی کی مار سے جوج رہا ہو لیکن 36 در میں زمینوں کی بکری میں اعتحاسک بڑھوٹری ہوئی ہے 25 جلائی سے 10 ستمبر تک کی عوضی میں ہی راج میں 27393 ریجسٹری ہو چکی ہے اس کے عوض میں راجسرکار کو 152 کروڑ روپہ راجسو کی پرابطی ہوئی ہے جبکہ اس عوضی میں پچھلے سال 17852 ریجسٹری ہوئی تھی اور سرکار کو محض 90 کروڑ کا راجسو ہی ملا تھا آکڑوں کی معنی تو اس ورش قریب 79 پی سے بھی اترکت راجسو سرکار کو ملا ہے آکڑوں میں یا بڑھوٹری وہ پیش سرکار کے اس فیصلے کے بعد ہوئی ہیں جس میں سرکاری زمین کی قیمت یعنی کلیکٹر گائیڈ لائن میں 30 سبی کی کمی کی گئی تھی تو یہ ایک نرنے لیا گیا کہ راجسٹری میں اگر ہم گائیڈ لائن میں کمی کر دیتے ہیں اور راجسٹریشن فی تھوڑا بڑھا دیتے ہیں تو سرکار کا ریونیو بھی بڑھے گا اور جو مطلب پروپرٹی ٹرانزیکشن سے لاغ تھی جن کی راجسٹری نہیں ہو رہی تھی مارکٹ کنڈیشن کی وجہ سے ان کی راجسٹری ہونے لگے تو یہ ایک نرنے ہوا کہ سبھی پورے پردیس میں تیس پتشت گائیڈ لائن کی دروں میں کٹوٹی کر دی جائے پورے دیس میں ایک ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں جا رہا تھا تو ہمارے اس پیاس سے اس میں ایک اچھا کام آ رہا ہے کا کام گوا ہے اور راجسٹری بڑھ رہی ہیں اس کا مطلب لوگ اپنے مکانوں کے لیے پروٹس خرید رہے ہیں مکان خرید رہے ہیں فلیٹس خرید رہے ہیں ہاؤسز ریشیل ہو رہے ہیں ریال اسٹیٹ کے جانکاروں نے سرکار کے اس فیصلے کو واجب بتاتے ہوئے کہا تھا کہ مندی کے دور میں بھی ریال اسٹیٹ کے کاروبار کو یا سہارہ دینے والا فیصلہ ہے دراصل سال 2008 سے 2018 تک ہر سال زمین کی سرکاری قیمتوں میں قریب 10 تی صدی کی بڑھوتری ہوتی چلی گئی تھی اس کا اثر یا ہوا کہ زمین کی سرکاری قیمت بازار بھاو سے زیادہ ہو رہی تھی یعنی بازار میں جس زمین کی قیمت کم تھی اسے خریدنے کے بعد دو گناہ بڑھی ہوئی قیمت پر رجسری کرانی پڑ رہی تھی جانکار بتاتے ہیں کہ اس سے زمین اور مکان کی قیمتوں میں بے تہاشا بڑھوتری ہو گئی تھی 36 گرد راجی گھٹن کے بعد یا پہلی بار ہوا تھا کہ سرکار نے زمین کی گائیڈ لائن در گھٹائی تھی چھوٹے بھوکھنڈوں کی رجسری سے بین ہٹنے کا بھی اثر راجی میں چھوٹے بھوکھنڈوں کی رجسری پر روک لگی ہوئی تھی جسے بھوپیش سرکار نے حالی میں ہٹایا چھوٹے بھوکھنڈوں کی بکری نے اس سے کافی تیزی آئی ایک جنوری سے لے کر اب تک کے آکڑوں پر نظر ڈالیں تو قریب 76000 چھوٹے بھوکھنڈوں کی رجسری ہو چکی ہے گائیڈ لائن ریٹ ادھک ہونے کی وجہ سے پہلے رجسری میں کمی آ رہی تھی سرکار کے گائیڈ لائن ریٹ میں کمی کیے جانے کے بعد جو رجسری بلوک تھی وہ اب ہو رہی ہے پہلے پیتالیس دنوں میں ہی سرکار کو ملنے والے راجسوں میں 69% کی بھوٹری ہوئی ہے رجسری دیڑھ گناہ بڑھی ہے اس سے یہاں نوان لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے تین سالوں سے جو راجسوں لگاتار گھٹ رہا تھا وہ اس سال بڑھے گا پہلے سال انمانتہ 1113 کروڑ کا راجسوں ملا تھا اس سال ایسی امید جتائی جا رہی ہے کہ قریب 1400 کروڑ روپے کا راجسوں ملے گا بیورو ریپورٹ سراج ایکسپریس رائے پور